محبت اہلِ بیت اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرضیت حقوقِ اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس سلسلہ میں صحیح مسلم شریف کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفیع معجم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہ ہم سب کے لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم ساتھ ساتھ اپنے دلوں میں جھانکے دیکھتے جائیں کہ کہیں ہم کوئی کمی تو نہیں کر رہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا آج وقت ہے اگر کسی کے سینے میں محبت اہلِ بیت کے لحاظ سے کوئی کمی ہے کہیں دور چھپا ہوا کوئی بغض کا داگ ہے تو اب درِ توبہ کھلا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سہی مسلم شریف حدیث نمبر دو ہزار چار سو آٹھ آنا تارکن فیکم الفقالین اس حدیث کا آخر حصہ پڑھ رہا ہوں وَأَهْلُ بَیْتِي اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَیْتِي اے صحابہ تم سے لے کر قیامت تک اپنے غلاموں کو میں اپنے اہلِ بیت کے بارے میں رب جاد کرا رہا ہوں اُذَكِّرُكُمُ جو بھی سمجھتا ہے کہ سرکار نے مجھے خطاب کیا ہے سرکار نے مجھے سمجھایا ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف چشم تصور رکھے سوچے اور اپنے دل میں جھنکے اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَیْتِي زبان سبھال کے بولنا ذکر کتنے عدب سے کرنا اے میرے قیامت تک آنے والے غلاموں اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَیْتِي میرا خاندان عام خاندان نہیں میں تمہیں اللہ یاد کرا رہا ہوں رب ذہن میں رکھو سرکار فرماتے ہیں اللہ کو یاد کرو اگر کچھ لینا ہے پھر بھی اور قیامت کے دن بچنا ہے تو پھر بھی میری آل کے بارے میں کبھی بے خبر نہ ہونا ایک بار فرمائے پھر اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَیْتِي دوسری بار تیسری بار اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَیْتِي تو میرے آقا علیہ السلام تو ایک بار فرما دیتے تو کافی تھا ایک ہی خطبے میں تین بار میری اہلِ بیت میری اہلِ بیت کا خیال رکھو میری اہلِ بیت کے مسئلے میں اللہ کو یاد کرو میری اہلِ بیت کے مسئلے میں اللہ کے عذاب سے ڈرو میری اہلِ بیت کے مسئلے میں اللہ کے فضل کی طرف دیکھو اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَیْتِي اور اس کے ساتھ یہ سبق جو پڑھایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تو اس پر حضرتِ امامِ بخاری نے جو لکھا حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جملہ سرکار کی امت کے پہلے نمبر کے فرد آل کے بارے میں سرکار کا اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَیْتِي سن کر آگے امت کو بحثیتِ امیر المومنین جو پالیسی عطا کر رہے تھے یہ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 3713 ہے آن نبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم قال اُرْقُبُوا مُحَمَّدًا فِي أَهْلِ بَیْتِهِ اُرْقُبُوا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم فِي أَهْلِ بَیْتِهِ دیکھو ربط سرکار فرماتے ہیں میرے آل کے بارے میں اللہ کو یاد رکھو اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں سرکار کی آل کے بارے میں محمدِ قریم کو یاد رکھو اُرْقُبُوا مُحَمَّدًا ہی اہلِ بیتی کل کیاموں دکھاؤ گے قیامت کے دن سرکار کو اگر آج تم نے حقوق کے اہلِ بیت ادا نہ کیے اگر آج دلوں میں حُبِ اہلِ بیت کا سمندر موجزن نہ ہوا تو کل کیاموں دکھاؤ گے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر چاہتے ہو جامِ قوصر اُرْقُبُوا مُحَمَّدًا فِي اہلِ بیتِ ہی جامِ قوصر پینے کے لیے آل کا خیال رکھو اُرْقُبُوا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم فِي اہلِ بیتِ ہی انہیں دنیا کے خاندانوں جیسا خاندان نہ سمجھو کہ یہ چیمہ ہے چٹھا ہے گندل ہے شیخ ہے بٹ ہے فرما وہ سب اور ہے اُرْقُبُوا مُحَمَّدًا فِي اہلِ بیتِ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو سمجھنا ہے تو آئینہ سرکار کا دیکھو چہرہ سرکار کا دیکھو گھر سرکار کا دیکھو حسن و جمال سرکار کا دیکھو خون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھو تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے اہلِ نور تیرا سب گرانہ نور کا اور قبو محمدن کی اہلِ بیتِ ہی اگر سرکار کو رازی کرنا ہے تو پھر آل کو رازی کرلو یہ خطبہ ستر کے اکبر ہے سرکار کی خوشی ڈھونڈنی ہے خوشنوطی حاصل کرنی ہے قرب لینا ہے ارقبو محمدن فی اہلِ بیتِ ہی جو خطبہ سرکار کا ہے اُذَكِّرُكُمُ اللَّهِ فی اہلِ بیتِ ہی اور یہاں ارقبو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی اہلِ بیتِ ہی یہ محبت کس قدر لازم ہے بیتِ ہی خوش لکل